موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آور یو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جنڈر انیقویلیٹی اس ڈیٹریمنٹل ٹو سو سائٹی کے صنفی ادم مساوات جو ہے وہ معاشرے کے لیے نقصان دے ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کے کچھ امپورٹنٹ قویسٹنز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں کہ قویسٹن نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ دنیا میں مرد اور خوارتین کی جو آبادی ہے اس کا کیا تناسوب ہے تو فرینڈز جیسے کہ ہم نے لیسن کے سٹارٹ میں ہی پڑھا تھا کہ تقریباً 50% جو پاپولیشن ہے نا ورلڈ کی دنیا کی وہ وومن پر مشتمل ہے تو اس وجہ سے اس کا انسر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ مرد اور خوارتین کی جو آبادی کا تناسوب ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ 50% سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ خوارتین پر مشتمل ہے اس لیے اگر ہم اس آبادی کا آپس میں کمپیر کریں اس کا موازنہ کریں تو مرد حضرات کی نسبت خوارتین جو ہیں وہ آبادی کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے انہوں نے لیا ہوا ہے نیکس ٹویسٹین ہے ہمارے پاس ٹویسٹین نمبر ٹو کہ خوارتین جو ہیں غریب اور ترقی پذیر ممالک میں جو خوارتین ہیں وہ کیا برابر جو حقوق ہیں انہیں ملتے ہیں تو فرینز جیسا ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں خوارتین کو ان کے برابر جو ایکول رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے ہیں اور وہ ایک بہت ہی قابل رحم زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے دو وومن کنسسٹ اوف میجر پورشن اوف دی پاپولیشن کہ تاہم خوارتین جو ہے نا اگرچہ انہوں نے آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے لیا ہوا ہے یعنی کہ آبادی کے زیادہ حصے پر خوارتین مجتمع ہیں پھر بھی انہیں برابر کے حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے ہیں وومن ان دی پور انڈیویلپنگ کنٹریز دو نوٹ انجوائے ایکول رائٹس خواتین جو ہیں قریب اور ترقی پذیر ممالک میں اپنے برابر کے حقوق جو ہیں ان سے لطف نہیں اٹھاتی ہیں وہ ایک قابل رحم زندگی گزار رہی ہیں نیکسٹ قیسین ہے ہمارے پاس قیسین نمبر ٹھری آخر ہمارے معاشرے میں عورتوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے انہیں محروم کیوں رکھا جاتا ہے تو فرینڈز جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ عورتوں کو اس سوسائٹی کا نا ایموشنلی بھی اور فیزیکلی بھی نا ایک کمزور اور بالکل ہی مطلب نازک مخلوق تصور کیا جاتا ہے اس وجہ سے ان کی تعلیم پر ان کی خوراک پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے اور انہیں بیسکس جو ان کے رائٹس ہیں اسے محروم رکھا جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ عورتوں کو ہمارے معاشرے میں برابر کی حقوق اس لیے نہیں دی جاتے کیونکہ انہیں جسمانی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی کمزور اور نازک تصور کیا جاتا ہے اس وجہ سے انہیں تعلیم کی جو سہولیات ہیں صحت کی سہولیات ہیں اور اچھی خوراک سے محروم رکھا جاتا ہے نیکسٹ ٹویسٹین اب ہمارے پاس ٹویسٹین نمبر فور اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے تو فرینز ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ اسلام نے تو دونوں کو مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیئے ہیں یہاں تک کہ تعلیم کے معاملے میں بھی اسلام نے کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اس کے علاوہ اسلام نے ان کا جو ہے ان وراثت میں بھی حصہ رکھا ہے ان کے پیرنٹس کی طرف سے تو اسلام نے عورتوں کو صحیح حقوق دیئے ہیں تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اسلام نے عورتوں کو برابر کے حقوق جو ہے مہیا کیے ہیں کہ اسلام میں سنفی امتیاز کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا ہے کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے اسلام teaches its followers that اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے یہ سکھایا ہے seeking of knowledge is the duty of every مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے it is unfortunate that ہماری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ this golden saying has been totally neglected in the case of women کہ عورتوں کے معاملات میں یہ جو سنہرہ کول ہے اس کو مکمل طور پر نظر انداز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے next lesson ہے ہمارے پاس lesson number five describe the hurdles and hardships faced by women in Pakistan کہ پاکستان میں عورتوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ بتائیے تو friends lesson میں ہم نے detail سے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو education کہ انہیں proper education نہیں دی جاتی ہے parents جو ہیں گاؤں کے ruler areas کہ وہ اپنے بیٹیوں کو خاص طور پر school نہیں بھیجتے ہیں اس کے علاوہ mal nutrition یعنی کہ غزائیت کھانے کا ناکز غزا دی جاتی ہے اور health facilities سے بھی انہیں محروم رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ proper job opportunities انہیں provide نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ wages بہت کم دیے جاتے ہیں پاکستان میں اور ساتھ ساتھ انہیں جو ہے inheritance میں ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا ہے تو یہ کچھ تھوڑی سی hurdles اور hardship ہیں جو faced کی جاتا فیس کر رہی ہے پاکستان کی women تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے in Pakistan women faced many hurdles and hardship in the race of life زندگی کی دور میں پاکستان میں عورتیں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں اور بہت سی رکافتیں جو ہے وہ برداشت کر رہی ہیں they are not provided the opportunity to get education سب سے پہلے تو انہیں تعلیم حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں وہ ہی فراہم نہیں کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ in most of the ruler areas parents do not send their daughters to school بہت سے دہاتی علاقوں میں والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو خاص طور پر سکول نہیں بھیجتے ہیں mal nutrition is another problem of women ناکس جو غزہ ہے وہ بھی ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے خواتین کے لیے they are not provided proper food and health facilities انہیں جو ہیں نہ ہی تو کھانے کی اچھی سہولیات دی جاتی ہیں اور نہ ہی اچھی صحت کی سہولیات انہیں دی جا رہی ہیں women are given less job opportunities عورتوں کو جو ہے جوب کے مواقع بھی بہت کم مہیا ہوتے ہیں women workers in industries are given less wages اور سنتوں میں جو خواتین مزدور جو کام کرتی ہیں انہیں بہت کم عجرت دی جاتی ہے above all اس کے علاوہ women are also mal treated in the cases of inheritance کہ اس کے علاوہ وراثت کے جو cases ہیں معاملات ہیں اس میں بھی عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے یعنی کہ وراثت میں سے انہیں حصہ نہیں دیا جاتا ہے next question ہے اب ہمارے پاس ہمارا question number six why do parents in most of the ruler areas not send their daughters to schools کہ آخر پرانے جو دہاتی علاقوں میں کہ جو parents ہیں والدین ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو school کیوں نہیں بھیجتے ہیں تو friends ہم نے lesson میں پڑھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود پڑے لکھے نہیں ہیں parents جب وہ خود پڑے لکھے نہیں ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ پڑھائی کتنی قیمتی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ قدیم سوچ رکھتے ہیں قدامت پسند ہیں یہ دو چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کو school نہیں بھیجتے ہیں تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے parents in most of the ruler areas do not send their daughters to school because most of them are illiterate and conservative کہ والدین جو ہیں دہاتی علاقوں میں اپنی بچیوں کو school اس لیے نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ وہ خود پڑے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ قدامت پسند ہے یعنی کہ پرانی سوچ رکھنے والے ہیں next question ہے اب ہمارے پاس question number seven what has been said about the importance of education for a woman کہ ایک عورت کی تعلیم کے بارے میں جو ہے اسی اہمیت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو friends ہم نے lesson میں پڑھا ہے کہ اگر آپ ایک male کو آپ educate کرتے ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک individual کو انفرادی طور پر یعنی کہ ایک ہی بندے کو تعلیم دے رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک woman کو تعلیم دیتے ہیں اسے پڑھاتے ہیں تو you educate a family تو آپ ایک پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں کیونکہ عورت نے پرورش کرنی ہوتی آگے بچوں کی پورے family کی خاندان کی تو اس کا انصر پر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے تعلیم کی اہمیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے for a woman ایک عورت کے بارے میں that if we educate a man کہ اگر آپ ایک آدمی کو تعلیم دیتے ہیں we educate an individual تو ہم ایک انفرادی طور پر صرف ایک ہی فرد کو تعلیم دے رہے ہیں but if we educate a woman لیکن اگر ہم ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں we educate a family تو ہم پورے خاندان کو تعلیم دے رہے ہیں next question ہے ہمارے پاس question number 8 جو ہمارا last question ہے what are the causes of high mortality rate of women during child birth اب وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں high mortality rate جو شرعہ اموات جس سے high ہے عورت کی بچے کی پیدائش کیوں دوران کون سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شرعہ اموات بلند ہوتی جا رہی ہیں تو فرنڈز ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے دہات میں رہنے والی جو عورتیں ہیں انہیں نہ تو hospitals available ہوتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹرز آویلیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اچھا ہیلتھ کیر سٹاف پروائیڈ نہیں کیا جاتا انہیں اور تیسرا یہ ہے کہ میل میمبرز جو ہیں سپیشلی وہ اپنی گھر کی فیمیل کو میل ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا یا چیک اپ کروانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ ساری وہ وجوہات ہیں وہ سارے causes ہیں جن کی وجہ سے جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے جو شرعہ اموات ہے وہ ہائی سے ہائی ہوتا جا رہا ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ عورتوں میں جو شرعہ اموات ہے اس کی وجوہات یہ ہیں بچے کی پیدائش کے دوران ان پاکستان آر پاکستان میں وہ یہ ہیں سب سے پہلے تو کہ دور دراز کے علاقوں میں نہ ہی تو ڈاکٹر ملتے ہیں اور نہ ہی ہسپتال کی کوئی انہیں سہولت دستیاب ہوتی ہے سیکنڈلی دوسرا یہ کہ کوئی اچھا کوالیفائیڈ جو پڑھا لکھا صحت کا جو سٹاف ہے وہ عملہ وہ بھی نہیں انہیں دستیاب ہوتا تھرڈلی دیسرے نمبر پر یہ بات ہے دی میل میمبرز آف دی فیملی کہ خاندان کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی جو عورت ہے اسے میل ڈاکٹر کو دکھانا نہیں چاہتے اس کے نتیجے میں کہ بیچاری جو بیمار عورت ہے وہ ایک بہت ہی قابل رحم موت مر جاتی ہے یہ تھے ہمارے کچھ اپورٹن کسٹن یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی